اسلامباد وزارت خزانہ کو عالمی مالیتی ادارے آئی ایم ایف کے ساتھ آخری جائزہ مذاکرات کے مصبت نتائج کی امید ہے تفصیلات کے مطابق ذرائع وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے عالمی مالیتی ادارے آئی ایم ایف کے ساتھ آخری جائزے کے لیے تمام اہم شرائط پوری کر لی ہیں سیالکورٹ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستان جائریکن صاحب ٹی ٹی ای بر سخت تنقید کر دے کہا ہے اس نے دہشت گردوں کو اپنے دفاعی لائن میں رکھا ہوا ہے میڈیا سے گفتگو میں خواجہ آصف نے شمالی وزارستان میں دہشت گردوں کے حملے میں فوج کے بہادر سبوتوں کی شہادت کا مذاب بڑھانے پر سخت ردی عمل دیا کہ شہدہ کے خلاف ایک سیاسی جماعت نے سوشل میڈیا پر محمد چلائی اور ان کی شہادتوں کا مذاب بڑھایا گیا خطن کے ساتھ اس سے بڑی ملک دشمنی ہو ہی نہیں سکتی ہے کراچی جرمنی میں قتل کیے گئے پاکستان شہری فہیم الدین کی میت کراچی پہنچا دی گی فہیم الدین کی نماز جنازہ آج بعد نماز زہر عزیز آباد میں ادا کی جائے گی تفصیلات کے مطابق جرمنی کے شہر عالم میں قتل ہونے والے پاکستان شہری فہیم الدین کی میت کراچی پہنچا دی گئی میت چھوٹے بھائی وجیہ الدین نے کراچی ائرپورٹ کے انٹرنیشنل کارگو سے وصول کی فہیم الدین کے نماز جنازہ آج بعد نماز زہر کراچی کے علاقے عزیز آباد میں ادا کی جائے گی لاہور امیر پالاج ٹیپو قتل کیس کی تفتیش میں اہم پیشرفت سامنے آگئی احسن شاہ کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق سی آئی اے پولس نے مقتول امیر بالاج ٹیپو کے دوست احسن شاہ کو باقاعدہ گرفتار کر لیا ہے احسن شاہ کو بالاج کی مخبری کرنے کے لسام میں حراست میں لیا گیا